اسرائیل نے رات گئے لبنان پر بیروت شہر میں جو ہے وہ ائر سٹرائکس کی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ حزبولہ کے سربراہ حسن نصر اللہ جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے کل رات اقوام متعیدہ جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے وزیراعظم نے جو ہے وہ تقریر کی تھی اور اس دوران پاکستان سمیت مختلف ممالک کے جو وفت تھے وہ اس دوران اٹھ کر چلے گئے تھے احتجاج کرتے ہوئے اور ان کی تقریر انہوں نے نہیں سنی تھی اب ان کی تقریر میں دوستو آپ یہ ویشولز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے تصویر پکڑی ہوئی ہے ایران اراک شام لبنان کی اور ایک طرف تصویر پکڑی ہوئی ہے جس میں سعودی عرب یوئی قطر مصر ان ممالک کو دکھایا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ یہ جو روٹ ہے سعودی عرب یوئی قطر یہ جو ہے یہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے لیکن دوسری طرف یہ جو ایران اراک سیریا شام لبنان یہ والا علاقہ ہے یہ انہوں نے ہائیلائٹ کیا کہ یہ علاقے جو ہیں یہ دنیا کے لیے کینسر ہیں اور اس تقریر کے فوراں بعد دوستو انہوں نے بیروت پر جو ہے وہ ایر سٹرائکس کی ہیں ویشولز آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ ایر سٹرائکس انہوں نے کی اس پر اسرائیلی اکبار محرف نے دعویٰ کیا کہ ہمارے اندازوں کے مطابق حسن نصرولہ کو فضائی حملے میں مار دیا گیا ہے حسن نصرولہ کا جو ہے حزباللہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے رائٹرز نے جو ہے یہ بات کی جب کے بعد میں حزباللہ نے اس خبر کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ حسن نصرولہ جو ہیں وہ زندہ ہیں تو یہاں پر دوستو اسرائیل نے غزہ کے بعد ایک اور جنگ چھیڑ دی ہے اور وہ جنگ اب لبنان سے چھیڑ دی ہے حزباللہ کے خلاف اب دیکھنا یہ ہے کہ حزباللہ اس کا کیا جواب دیتا ہے اسرائیل کو کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ اب بھڑتی جا رہی ہے فرانس جو ہے اسرائیل کے برعکس یہاں پر لبنان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور پچھلے دنوں جو اسرائیل نے بمباری کی تھی لبنان پر تو فرانس نے جو ہے وہ لبنان کی حمایت کی تھی اور اس کو جو ہے سپورٹ کیا تھا تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان سے جنگ چھیڑتا ہے تو یہ ورلڈ وار تھری کی طرف معاملات جائیں گے کیونکہ غزہ کے ساتھ تو جنگ اس کی جاری تھی مختلف ممالک جو تھے وہ بیانات کی حد تک تھے لیکن اگر اسرائیل نے یہ جنگ جو ہے لبنان تک پھیلائی تو یہاں پر ایران کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں کود جائیں گے اور پھر یہ جنگ کب رکھتی ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ واضح ہے کہ یہ جنگیں جو ہیں وہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں اور بڑی تباہی لے کر آئیں گی